ہی گیز اسلام علیکم دس ایز می محمد افاق خان میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے ویڈیو بنائی تھی ڈکی بائی کے لیے اور ان کے تمام چوزوں کے لیے اٹلیسٹ گالیاں دینے سے گریز کریں آپ کی ویڈیو کوئی رمضان میں بھی دیکھ سکتا ہے آپ کی ویڈیو کوئی بچے بھی دیکھ سکتا ہے کوئی کسی کے والدین بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں کوئی اتنا گرا ہوا بندہ نہیں ہوں کہ میں ہمیشہ ان جیسے لوگوں کے بارے میں باتیں کروں میرا مقصد ہے صرف ایک ایویڈنس پھلانا میں نے پھلانے کی کوشش کی لیکن اس کے تو اولٹی ہو گیا میرے بھائی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تُو ڈکی بائی سے چلتا ہے تُو ڈکی بائی کا نام استعمال کر کے فیمس ہونا چاہتا ہے او بھائیوں کتنے تھرڈ کلاس لوگ موجود ہیں جن کا نام استعمال کر کے میں واقعاً فیمس ہو سکتا ہوں لیکن اس طرح کے تھرڈ کلاس لوگوں کا نام استعمال کرنے کے بعد اگر میں فیمس ہو جاؤں تو میرے فولوور بھی تمام کی تمام تھرڈ کلاس ہوں گے الحمدللہ میرے جو فولوور ہیں سارے پڑھے لکھے اور اچھے گرانہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی بتخ بھائی کے چوزے کہیں گے کہ آپ نے ہمیں تھرڈ کلاس کیوں 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 کی اتنے زیادہ تھرڈ کلاس کومنٹ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو تھرڈ کلاس ہی کہیں گے سب سے پہلا کومنٹ نبیل ملک صاحب نے میری ویڈیو پر کیا جن کا کہنا ہے بھائی تیرے میں کیوں آگ لگ رہی ہے اس کی مرضی وہ جو بھی کرے تم جیسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان کامیاب نہیں ہو رہا او تیری خیر پتہ ہے آپ لوگوں کو میں نے جیسے ہی یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کی نا ڈکی بھائی کے خلاف تو پوری کی پوری پاکستان کی ایکونمی تباہ ہو گئی امریکہ نے بھی حملہ کر دیا انڈیا نے بھی حملہ کر دیا چین سے بھی دوستی ٹوٹ گیا ہمارے تمام کتاب ہم ورلڈ کپ بھی ہم سے چھین لیے گئے کیسے جاہل لوگ ہیں اور آ جاتے ہیں ڈکی بھائی کو ڈیفینڈ کرنے اس کے بعد دلیجنڈ کا کومنٹ آ گیا چپ کر بیپ تو کیا کر رہا ہے تو بھی تو روشٹ کر رہا ہے ان کے بوریاں جس دن میں نے روشٹنگ شروع کر دی نا اس دن کومنٹ کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچ ہو گئے اور اس کے بعد کومنٹ ایک خاتون کے نمرا نور جن کا کہنا ہے ڈکی بھائی کے بارے میں نو بیٹ ٹاک ڈان ٹاک آباوٹ ڈکی بھائی یو سٹوپڈ ڈکی بھائی پوچھ کے روشٹ کرتا ہے تم ذرا چپ ہی رہو دوسرا کومنٹ ہے اپنے میری ویڈیو ڈسلائک کر دی ہو ہو میرا تو پورا کا پورا چینل ڈیلیڈ ہو جائے گا میرا پورا کا پورا کریئر تباہ ہو جائے گا دیکھیں نمرا بہن نہ آپ کے ڈسلائک سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے لیکن ہاں ایک بات آپ کو بتا دوں یہ جو لوگوں نے کومنٹس کی ہیں اس کو کومنٹس کہتے ہیں اس کو ووٹس نہیں کہتے ہیں یہاں کوئی الیکشن نہیں چل رہتے ہیں کوئی پولنگ نہیں چل رہی تھی کہ لوگ میرے خلاف ووٹ کریں اس کے بعد اللہ کومنٹ ہے علی حسان بھائی اپنا حلیہ تو ٹھیک کرو پہلے ٹھیک ہے یار میرے بال کنگی نہیں ہوتے میں کیسے اپنا حلیہ ٹھیک کروں اس کے بعد وائی ایم سی کا کومنٹ ان میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ اپنا نام ریل رکھ سکیں ڈکی بھائی کا نام یوز کر کے تو اپنے ویوز بڑھا رہا ہے وہ جس کی بھی ویڈیو بناتے ہیں پہلے اس سے اجازت لیتے ہیں سالے اور پھر آگے انہوں نے گالی دی اچھا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ گالی دینے سے پہلے بھی لوگوں سے اجازت لیتے ہیں آپ کو کیسے لگے کہ میں آپ سے کہوں گا وائی ایم سی آپ کو گالی دوں لیکن آپ کو تو نامیوں کچھ عجیب سے ہے اس کے بعد احمد دی جن کا کہنا ہے لانت ہو تم پہ او تیری خیر اتنا بڑا کونسا گناہ کر دیا کہ لانت دے رہا ہوں میرے بھائی یہ بعد وائی کومنٹ ہے مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ گالی نہیں دیتے ہیں لیکن دیتے بھی ہیں مطلب میں ویڈیو بنا بھی رہا ہوں نہیں بنا رہا ہوں میں چلی میلی کھا بھی رہا ہوں نہیں بھی کھا رہا ہوں کہاں کی لوجیک ہے گیمنگ بائی ٹو نی آن ون زیرو گیمنگ سے تھوڑا سا باہر نکلو تو دماغ کام کرنا لے گا وجی خان تو بیپ ہے تو تو یہ ویڈیو بنا کر بیوز لے رہا ہے اچھا مجھے تیزل لگتا تھا کہ یوٹیوب پر جیسے جیسے آپ ویڈیو آپلوڈ کرتے تو پیسے گرنا شروع ہو جاتے ہیں جاہل لوگ اس کے بعد میرساحل کا کومنٹ ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی بیپ دو منٹ زائیک یہ میرے ڈی ای 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 ڈی اہ میں نے آپ کے ڈی اوہوہ اب تو ہر ایک سیکنڈ پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ بناتے ہیں اگر تمہارا اتنا بڑا کاروبار ہوتا نا اور اتنا بڑا بزنس ہوتا تو تم یہاں بیٹھ کر کومنٹ نہیں کر رہے ہوتے سوپر مین کا کومنٹ آیا تھانک گوڑ بیٹمین کا کومنٹ نہیں آیا اب تیرے سے پوچھ کے چینل بنے گے نہیں بھائی میں نے کب بولا ہے کہ میرے سے پوچھ کے چینل بنے گے لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بری باتیں نہیں کرے گے اچھی باتیں کرے گے اور یل نیٹ روئے کا کہنا ہے کہ میں چاہوں تو سو لیٹر کا کومنٹ لکھ دوں کونٹنٹ کے بارے میں پہلے کونٹنٹ کے بارے میں سمجھ پھر بول کونٹنٹ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے پہلے آپ یہ سمجھو کہ ورڈز میں اور لیٹر میں فرق کیا ہوتا ہے میں تمام کی تمام فیس بک کے میسجز اور یوٹیوب کے کومنٹ سائمیل نہیں کر سکتا ویڈیو بہت زیادہ لمبی اور بورنگ ہو جائے گی میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو سمجھانا تھا ڈکی بھائی سے مجھے کوئی نفرت نہیں ہے کسی بھی یوٹیوبر سے نہیں ہے ذاتی طور پر میں کسی کو نہیں جانتا بٹ اگر کوئی اس طرح کا کونٹنٹ بناتا ہے تو میرا یہ حق ہے میری یہ رسپونسیگلیٹی ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ کسی ایسے بندے کو فولو کریں جو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ سکھائے بھی انٹرٹینمنٹ کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ لوگوں کو گالیاں اور دوسروں کا مزا پڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو رکھئے اپنے ڈیر سارا شعال نیکس ٹیم میری ویڈیوز پر کومنٹ کرنے سے پہلے اگر آپ گالیوں سے گریز کریں گے تو میرے لیے ایریٹک بہت آسان ہوگی تینکیو ایری مچ تیک کیئر اللہ حافظ